پاکستان نے یہ کاغذات نامددگی داخل قرآنے میں دو دن کی توسیح کیا تو یہ آج پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کل تو ادھر تلہ گانگ میں پی اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے حافظ ماری آسر اور حافظ عمر ابی بھی بلکل لیسے نمائی نظر آ رہے تھے حالانکہ یہ ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے اور چودری پرویزلائی نے مسلم لیگ کاف کو پی ٹی آئی میں اضام کیا تو بارالا یہ کرنل سلطان سرکرو جو سابق ایم پی ہیں ہلکا پی پی چوبی سے تو آج یہ انہوں نے بھی اس توسیح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کاغذات نامددگی پی پی چوبی سے داخل کرائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے اور پارٹی کے علا حکام کی عدائد پر انہوں نے یہ کاغذات نامددگی داخل کرائے ہیں تو ابھی یہ یہی منظر ابھی ہم نے آیا تو ابھی پی پی اکیس پر بھی یہ ایک ڈرامائی انداز میں یہ راجہ یاسد صرف راز جو خود عدم دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں اس پی پی اکیس کے علیکشن میں خود علیکشن لڑنے سے تو اب انہوں نے اپنے دستے راست جو پورے گذشتہ چار سال لکھ ان کے سیکٹی ایٹ کے انچارج رہے ہیں راجہ عثمان حرون تو یہ انہوں نے بھی بودھ کے روز یہ ادھر پی پی اکیس پر کاغذات نامددگی داخل کرائے ہیں اور سیاسی ہلکے اس کو بڑی امیت دے رہے ہیں کہ یہ راجہ عثمان حرون کی اچانک پی پی اکیس میں یہ داخل تو اس سے اندازہ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ سردار اکتاب اکبر کو ادھر پی پی تیس میں ہی اڈجیسٹ کرنے کے امکان پیدا ہویا تو بارہا یہ ایندہ دو چار روزوں میں ٹکٹوں کے حوالے سے بھی صورتحال واضح آئے گی تو یہ ذرا کرنل سلطان سرحرون نے جو گفتگو کیا یہ ذرا ملائے دکرے ہیں کنل صاحب ایک واپسی الیکشن کا بلان سر جھوڑا ہے تو آپ پی ٹی آئی کے حصے سے آپ مات نکالتا دیں اس وقت کتنے کینڈیٹس جو ہیں پی پی چو بی سو پی پی سری سے آپ کی کینڈیٹس آ رہے ہیں ہمارے تقریباً پانچ بندوں نے کرایا ہے لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جس کو ہی ٹکٹ ملے گا ہم سب اس کے ساتھ ہیں جس کسی وہ میرے ملے پی ٹی آئی کے پر کرکوں کو تو مسلم ہی ہوگی خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارے نظریاتی ورکر ہیں بارہ سال سے مار کھا رہے ہیں آپ کا ہاتھ بند ہے آپ نے ہلکے میں جا کے کام کرے اور کاغت جمع کریں اب ان کو کس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں لگا ہی ان کو پتا ہوگا تو کل آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں ہم بارہ سال سے ہیں تو وہ صرف بوٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں نا تو ہمارا تو ہم سے کوئی باسطہ نہیں ہے ہم تو پی ٹی آئی کی ہیں اور لیڈنگ ایلیکشن ٹکٹ ملے گا ہمیں یقین ہے اگر خدا رسال صاحب کو اور بات ہوئی تو پھر اس وقت ہم بھی اپنے بارہ سال سے بتائیں آئی تو نہیں بتا سکے صاحب کیا سنتے کہ اگر یہ ٹکٹ نہ ملا تو آپ بھی کازال پر نہیں کیا اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہم پہلی کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ٹی ٹی آئی کے ہیں نا جو نظریاتی لوگ ہیں تحریک انصاف ایک انصاف تعلیہ انصاف تو یہ کہ جو نظریاتی لوگ ہیں جو چلتی ہو ٹرین میں آخری وقت میں سوار ہوئے ہیں وہ تو نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہے اس کو ووٹ نہ دیں اسی طرح غلوان صاحب نے کہا ہے کیا ہم غلام ہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی غلام نہیں ہیں باہر بالوں کے کسی کے پی پی چوبیس ہلا گھلک ہے آپ حافظ صاحب کی بات کریں حافظ صاحب پی پی چوبیس کے ہیں ہی نہیں وہ پی پی تئیس کے ہیں ہمارے امینے اور ہمارے امپیے کسی دفعہ دونوں پاہر کیلکوں کے تھے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم چوروں ڈاکوں کو بالکل بہت کسی صورت نہیں رہیں گے لاعمل کا اعلان ہم بات نہیں کریں گے اور طلقان کے لوگوں کے لئے ہمارا جواب یہ ہے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مومن ایک صراح سے دو دفع ہی دسا جاتا تو جو پی ٹی آئی کے لوگ پیلے ڈسے جاتے رہے چار سال وہ دوبارہ انشاءاللہ نہیں ڈسے جانا چاہیں گے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو پرشوٹر آیا ہے ان پر یہ آپ تاف ٹائم دیں گے تاف ٹائم نہیں دیں گے بگائیں گے یہاں سے ساری امر کے لئے اپنی نصروں کے لئے ہم کوئی یہاں پر سوار کرنا ہے کوئی اور ہلکہ ہے کوئی اور ہلکہ ہے جو باہر کے ووٹر کو ایکسپ کرتا ہے باہر کے امینے کو ایکسپ کرتا ہے ملتان میں آپ دے گئے شاہر ملت قریشی صاحب کی بیٹی کراچی صاحب انہیں نہیں